خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چنار قسط نمبر نو سرینگر پولیس کی درجنوں گاڑیاں شہر کی مکمل ناکہ بندی کی ہوئے تھی شالیمار باغ سے اننٹ ناک جانے والی شہرہ شیرازی باغ کی ٹورسٹ پٹنس سے صفحہ قدل تک اور گندر بل سے پامپور تک ہر جگہ ناکہ بندی کی جا چکی تھی اس کے باوجود پولیس کے عوبی تک کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا سوائے خالی پک اپ کے پولیس کی کاروائی جاری تھی کہ اچانک مسجدوں سے اعلانات ہونے لگے حضرات کل ہڑتال ہے عام ہڑتال پئیہ جام رہے گا کوئی کشمیری بھارتیوں میں آزادی نہیں منائے گا جو لوگ بھارتی پرچن لہرانا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مفاد میں ایسا نہ کریں یہ اعلان دور دور تک سنائی دے رہا تھا اور بادامی باغ میں اس اعلان پر عمل درامت کی ذمہ دار گروپ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہونے لگے این اسی وقت پاور ہاؤس میں بھی اجلاس جاری تھا جہاں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ بھارتی یومِ ازادی کے موقع پر کل رات بھر بلیک آؤٹ رہے گا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ دہشتگرد ہمیں کیوں پریشان کیے جا رہے ہیں ڈی آئی جی اشوق پانڈے نے کرسی پر پیر رکھ کر کہا اس نے چند لمحے قبل ہی دو پان ایک ساتھ موں میں دبا کر اس طرح سر جھٹکا تھا جیسے چونہ ذرا تیز ہو گیا ہو اس کے سامنے عبداللہ کے علاوہ ڈی ایس پی اسغر خان انسپیکٹر منڈیلا موہن لال سورج سینگ اور سلیم احمد جیسے افسران بھی بیٹھے ہوئے تھے ڈی ایس پی اسغر کو عبداللہ بہت اچھی طرح جانتے تھے وہ حروریت پسندوں کا صفاق دشمن اور بہت شقیل کلب درندہ تھا ایک سال قبل جب وہ محس انسپیکٹر تھا تو اس وقت کے سینئر ڈی ایس پی کی حیثیے سے عبداللہ اس کو موتل بھی کرا چکے تھے کیونکہ اس نے سعید پورے میں بعض ایسے لڑکوں کو بھارت دشمنی کے الزام میں پکڑ لیا تھا جن کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی اسی درندہ نے سوپور کے ایک نوجوان اعجاز عامد پر بہت تشدد کیا تھا کہ پورے بارمولہ ظلہ میں احتجاج کی لہر اٹھڑی ہوئی تھی عبداللہ اس کے ساتھی بدر عالم اور انسپیکٹر قلندر خان کے ماضی سے بھی اچھی طرح واقف تھے سورے سینگ آزادی پسندوں کا کٹر دشمن تھا اور منڈیلا اس کا ساتھی ان لوگوں نے اپنا ایمان اور اپنا ضمیر دونوں ہی غاسبوں کے ہاتھوں محض ترقی کیلئے بیچ رکھا تھا اشوق پانڈے کی نظریں اس وقت اسکر علی پر ہی تھی شاید اسے خاص طور سے بریف کیا گیا تھا کہ وہ اسکر علی سے جو چاہے کرا سکتا ہے اسکر علی نے قدریہ تنزیہ انداز میں اس پی عبداللہ کی طرف دیکھا اور پھر دوسری تیسری جماعت کے بچے کی طرح ہاتھ اٹھا کر ڈی آئی جی کی طرف دیکھنے لگا وہ بولنے کی اجازت طلب کر رہا تھا ہاں بولو تم بولو اسکر علی مجھے پتا ہے کہ تم جیسے افسر کشمیر کو کم ہی ملتے ہیں ڈی آئی جی نے مسکراتے ہوئے اجازت دی میں اس مسئلہ افسائی پر آپ کا شکر گزار ہوں جنابِ آلی اسغر علی کی اردو بہت اچھی تھی اور وہ اپنے چرم زبانی کے لیے بھی بدنام تھا میں نے کل بھی ارز کی تھی آج بھی یہی ارزداش پیش کے خدمت ہے کہ جب تک کشمیر کی حکومت تہشت گردوں کے خلاف پھروں اس کو کھلا ہاتھ نہیں دے گی اس وقت تک حالات خراب ہی رہیں گے اور ڈی ایس بی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو پتلیام کی اجازت دی دی جائے سپیشل برانچ کے ایک انسپیکٹر ریاض میں پہلو بدلتے ہوئے اسغر علی کی بات اچھک لی پولیس کو اب تک جو اخیارات حاصل ہو چکے ہیں وہ پہلے ہی زیادہ ہیں اور پولیس کی بے رہمی اور سنگدیلی کے باعث سپیشل برانچ کو خصوصا تفصیش و تحقیق کے زمن میں دشواری پیش آ رہی ہے ہم جب بھی کسی وعدات کے بعد تفتیش شروع کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بھی بردی والا سمجھ کر پتھر مارتے ہیں چک چک ابے چک اشوق پانڈے اس طرح اچھلا کے چلانے لگا جیسے کسی نے کسی بھیڑنے اسے کٹ لیا ہو پیک اس کی موچوں سے بہنے لگی جسے اس نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے پوچھا اور ہتھیلی پتلون کی اکوی جیک سے ساف کر لی تم کو پتہ نہیں جب افسر بولتا ہے تم ماتحت خاموش رہتا ہے ڈی آئی جی نے ٹانگ کرسی سے ہٹا کر کہا تم انسپیکٹر ہو کر ٹی ایس پی کی برائی کر رہے ہو چھی 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 میں معافی چاہتا ہوں سرکار سپیشل بیرانچ کے انسپیکٹر یہ کہہ کر چھپ ہو گیا تم بولو ایس پی صاحب ڈی آئی جی مو چلاتا ہو عبداللہ کی طرف پلٹا تمہاری رائے کیا ہے میرا خیال ہے کہ ڈی ایس پی اسغر علی سے ان کا بھرپور تجزیہ سننے اس کے بعد آپ کو میری رائے کی ضرورت نہیں رہے گی عبداللہ صاحب اسغر علی تل ملا کر بول اٹھا مجھے پتا ہے کہ آپ شہر میں بڑے نیک نام ہیں لیکن یہ فرض آپ کا بھی ہے کہ حکومت کشمیر کی ریٹ کو سر بلند رکھیں حکومت کو زلیل نہ ہونے دیں اور وہ فرائز ادا کریں جو پولیس افسر ہونے کے ناتے آپ پر اسغر علی عبداللہ ہتھے سے اکڑ گئے ان کے لہجے میں نجانے کیا بات تھی کہ ڈی ایس پی سہن گیا اور خود ڈی ای جی دھم سے کسی پر بیٹھ کر اپنی سٹک میز پر مارتے ہوئے بولا نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا جھگڑا نہیں یہ میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ میں اس میٹنگ میں ایک ماہ تحت افسر سے سرکاری فرائز کے بارے میں لیکچر سننے کے لیے نہیں آیا عبداللہ نے ڈوٹوک انداز میں چواب دیا اب تم چھوک رہو گے اسغر بلکل چوک ڈی ای جی نے زور دے کر کہا تم سب مجھے یہ بتاؤ کہ کل شہر کی کیا صورتحال ہوگی آج تو دہشتگر اور ہتھیاریں سارے ہتھیار لے گئے کل وہ اس کا استعمال تو شروع نہیں کر دیں گے تمام افسر خاموش رہے مہنلال ڈی ای جی نے آئی بی کے ایک افسر کو متوجہ کیا جو ایک فائل سامنے رکھے چھت کے پنکے کو گھورے جا رہا تھا مہنلال اور اسغر علی میں بڑی دوستی تھی یا سر انٹیلیجنس بیورو کے مہنلال نے سر گھما کر پوچھا اس کی آنکھوں میں وحشت تھی یہ انتہائی صفاق شخص کی آنکھیں لگ رہی تھی آج کی رات تخریب کاروں نے پک اپ سے کتنا سلحہ لوٹا ہے ریپورٹ میرے پاس موجود ہے جناب مہنلال نے جواب دیا اور پھر اشارہ پا کر فراتے سے آداد و شمار پیش کرنے لگا اسی کو اس واردات کی فائل دے دی گئی تھی دس ٹین گنے ایس آر ایل تین عدد تین سو تین کی گیارہ رائفلیں دو ڈبل بیرل بارہ بور کی بیس رائفلیں نو پسٹول دو ریوالور آنسو گیس کے ساتھ شیل ایک دوربین ایک واکی ٹاکی سو کلو بارو دو ہزار سات سو رون ایک ہزار ڈیٹرنیٹرز دس بیک سیفٹی فیوز پن نوے کلو گن پاودر وارے بھگوان اشور پانڈے نے سر کے بال نوچ ڈالے وہ یہ عداد و شمار گزشتہ دو گھنٹوں میں درجن و مرتبہ سو چکا تھا لیکن ہر بار اسے نئے خوف کا وہ احساس ہوتا تھا جو اسے تڑپائی دے رہا تھا ارے اتنے سامان سے تو وہ کل قیامت مچا دیں گے عبداللہ صاحب میں کہتا ہوں ایس پی عبداللہ کچھ کرو دلی سے بڑی لتار پڑ چکی ہے مجھ پر دہلی سے عبداللہ صاحب نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر پوچھا نہیں میرا مطلب ہے راج بھون سے مخمنتری بہت حصے میں ہے ڈی آئی جی نے گڑ بڑا کر جواب دیا سچی بات یہ تھی کہ اسے دہلی سے فون آیا تھا اور شہر کے بارے میں آکام بھی بہی سے من رہے تھے چیف منسٹر تو محض کا ٹکلی تھا یہ حقیقت ڈی آئی جی کی طرح ایس پی کو بھی معلوم تھی کہ شیخ عبداللہ سے فاروق عبداللہ تک کوئی کبھی با اختیار نہیں رہا اور جس کسی نے بھی دہلی کو آنکھیں دکھائیں اسے راج بھون سے سیدھا جیل بھیج دیا گیا ڈی آئی جی نے بڑی لاشوری انداز میں یہ حقیقت اول دی تھی کہ اسے سری نگر کے وزیر آلہ نے نہیں دہلی کے وزیر داخلہ نے ڈانٹ پلائی ہے یہ بات او تھی کہ اسے اتحار لوٹنے کی واردات میں تفتیش کے لیے ایس پی عبداللہ سے مشبرہ لینے کی ہدایت سری نگری سے ملنی تھی میرے اطلاع یہ ہے کہ تخریب کال کر پورے شہر میں خون کی ندیہ بہا دیں گے اسکر علی نے حسب عادت دل کے بھکولے پھوننے کی کوشش کی تب پھر کیا کریں ڈی آئی جی واقعی اپنا سر پیٹ لینے کے مرحلے پر پہنچ گیا تھا عشوق پانڈے کی شخص سے زیادہ متاثر کن نہیں تھی لیکن دہلی دربار کے درباریوں میں اسے صرف اس وجہ سے مقبولیت حاصل ہو گئی تھی کہ اس نے اندرہ گانڈی کے قتل کے بعد دہلی میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران کینٹ میں رکھے جانے والے کئی بم ناکارہ بنا دیئے تھے اگر وہ پھٹ جاتے تو گوپینات بازار میں کچھ باقی نہ رہتا اس کے بعد ہنگاموں کے دوران دوسرے دن اس نے پرانی دلی میں ایسی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ مسلمان اور سیکھ یقجہ نہیں ہو سکے تھے دریا گن سے اولڈ سیکریٹیریر تک مسلمانوں کے ہر اجتماع کو منتشر کر ڈالا گیا تھا اور مسجدوں تک جانے والے راستے بھی بند کر دیئے گئے تھے یہی وجہ تھی کہ اسے ہنگامہ روپنے کا ماہر قرار دے کر ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی اور پھر ڈی آئی جی بنا دیا گیا تھا کشمیر میں ہنگاموں اور جلسے جلوسوں نے سہور پکڑا تو چودہ اگرس سے قبل اسے یہ کہہ کر سرینگر بھیجا گیا تھا کہ کشمیری مسلمان مزید آگے نہ بڑھنے پائیں تب پھر کیا کریں کہہ کر گالک ہو جانے والے اشیوٹ پانڈے واقعی مسئبت میں تھا مسلمانوں نے پاکستان کا یومِ آزادی عید کے طور پر منانے کا منصوبہ انتہائی کامیابی سے مکمل کر لیا تھا اور اب آج رات گزرنے کے بعد بھارتی یومِ آزادی کے موقع پر وہ یومِ سیاہ منانے والے تھے آئی جی ڈی آئی جی سپیشل برانچ اور عام مخبروں کی رپوٹوں سے یہ تاثر مزید تقویت حاصل کر رہا تھا کہ پندرہ آگست کو بے نظیر ہٹھال کرائی جائے گی میری تجویز یہ ہے کہ ایس پی عبداللہ صاحب کو جامع مسجد سے امر سنگھ کالج تک کے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری سوم کر تمام تر وسائل ان کے کنٹرول میں دے دیے جائیں ڈی ایس پی عصغر علی نے وہ شرنگیز تجویز پیش کی جس کا ایس پی کو سانو گمان بھی نہیں تھا وہ غالباً صرف ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا تھا میں نے سنا ہے کہ ان علاقوں کو بعض لوگ چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں عبداللہ صاحب ڈی آئی جی نے پیک اگالدان میں تھوک کر ایک اور پانموں میں رکھتے ہوئے پوچھا اس کی آنکھیں سلک رہی تھی بعض علاقوں کو یہ نام انڈیا ٹوڑے نے دیا ہے جو سرنگر سے شائع نہیں ہوتا عبداللہ نے فوراً جواب دیا مجھے یاد ہے کہ جیس فیچر میں بعض علاقوں کو چھوٹا پاکستان قرار دیا گیا تھا اس کا عنوان عشقوں کی وعدی تھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ اسگر علی کی تجویز کیسی ہے ڈی آئی جی نے پوچھا انتہائی نامہ کو اس پی عبداللہ نے بے خوفی سے جواب دیا کیا مطلب عشق پانڈے حیرت سے اچھل پڑا عبداللہ صاحب یہ تجویز آپ کو ہیڈ کورٹرز کی کوٹری سے نکال کر بے اشمار تھانوں کا بادشاہ بنا دے گی یہ بات بالکل درست ہے لیکن میں پندرہ اگست کے بعد ہی چارج لے سکوں گا کیونکہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ پندرہ اگست کو کس تھانے میں کون انچارج ہے میں فیل وقت اس ذمہ داری کے لئے تیار نہیں ہوں سر ویسے بھی ان علاقوں میں رات و رات اس پی کا تبادلہ فورس میں بدلی پھیلا دے گا یہ بڑی عجیب بات ہے دیکھ لو بھائی عشق پانڈے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کندے اچھکا دیئے یہ طریقہ اس نے فلموں میں دیکھا تھا اور اسے اظہار حیرت کرتے وقت بہت اچھا لگتا تھا میرا خیال ہے کہ عبداللہ صاحب حکم عدولی نہیں کریں گے سر موہن لال نے پینسل سے سر کھجاتے ہوئے کہا مجھے ابھی تک کوئی حکم نہیں ملا ہے لڑکے اس پی نے کڑے لہجے میں موہن لال ہی کو جواب دیا میری تجویز یہ ہے کہ تم صرف کرن نگر میں چارج سنبھال کر امن و امان قائم کر کے دکھا دو تو نہیں نہیں نو عشق پانڈے نے میز پر گھونسا مار کر کہا ایسی بحث نہیں مویسے عبداللہ صاحب کی یہ بات بزن رکھتی ہے کہ کوئی عام پولیس افسر محض چند گھنٹے کے نوٹس پر کسی علاقے کسی ایسی علاقے کا چارج لے کر وہاں امن قائم نہیں کر سکتا جہاں ہتھیار بے شمار ہوں تب پھر پہلے علاقوں سے ہتھیار برامت کر لیے جائیں انسپیکٹر شیام نے پہلے بار تجویز پیش کی کیا خیال ہے آپ کا اس پیس آئی ڈی آئی جی مسکرانے لگا میں انسپیکٹر شیام سے متفق ہوں لیکن یہ کام پندرہ اگست کو نہیں ہو سکے گا کیونکہ لوگ بری طرح فعال اور سرگرم ہوں گے اس طرح کی کسی تجویز پر کل عمل کرنے سے فورس خطرے میں پڑ جائے گی تب پھر میں کیا کروں ڈی آئی جی کا بلٹ پریشر بڑھنے لگا اگر آپ قتل عام کا فیصلہ نہیں کر چکے ہیں تب کل پولیس والوں کو لو پروفائل میں رکھیں اور ترنگے کی توہین ہونے دیں مہن لال نے بلہ کی بات کاٹ کر دروشت لہجے میں کہا نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ڈی آئی جی اچانکی چوکس نظر آنے لگا اس میٹنگ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سرینگر کے حالات بہت خراب ہیں یہاں کی پولیس ان حالات پر قابو نہیں پاسکتی لہٰذا میں فوری طور پر بائیڈل سکلوٹی فورس کو چوکس کر رہا ہوں اور سینٹرل لیزر پولیس کو مدد طلب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہ کہہ کر اشوق پانڈے اٹھا اور ٹیلی فون کی طرح بڑھ گیا اسے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سے درخواست کرنی تھی کہ وہ سی آر پی ایف کی مدد طلب کرنے کی اجازت دیں یہ بات اسے بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ سی آر پی ایف کے دستوں کی بڑی تعداد شہر میں پہلے ہی موجود ہے اور اس کے محض اشارے پر مزید دستے بانحال کے راستے سری نگر پہنچ سکتے ہیں دہلی والوں سے اس نے یہ بھی تیہ کر رکھا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر بھارتی فوج بھی کشتوار سے سری نگر آ سکتی ہے میجر جنرل زکی سے اس کا براہ راست رابطہ تھا دوستو جدوجود آزادی کے کشمیر کی داستان ابھی جاری ہے اللہ آپ کو اپنے حفظ و احمان میں رکھے آمین موسیقی